بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں نگران حکومت کے عالی اقدامات ملک میں مہکائی کی ہفتہ وار شرح میں کمی ٹماتر، آلو، پیاز اور چائے کی پتی کی قیمت کم ہوئی چاول، پاودرڈ، ملک، دہی اور نمک سمیت 23 اشیاء خرونوش کی قیمتیں مستحق کم رہی ادارہ شماریات نے روان اور گزشتہ سال کی ریپورٹ بھی جاری کر دی ہے ادارہ شماریات پنجاب کی روان سال اور پچھلے سال میں اشیاء خرونوش کی قیمتوں پر ریپورٹ جاری کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق روان سال صرف دو آئیٹمز پر قیمتوں میں معمولی سا اضافہ ہوا جبکہ پچھلے سال اشیاء خرونوش کی متعدد آئیٹمز پر قیمتیں زیادہ تر برقرار ہیں روان سال میں مختلف کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں برقرار ہیں ادارہ شماریات کے ریپورٹ کے مطابق روہ سارٹ ٹماٹر اور چکن کی قیمتوں میں بارہ سے دس فیصد تک تبدیلی دیکھی گئی جبکہ دیگر چھانی پینے کی اشیاء جن میں آٹا دالیں گوش سمیت ڈالڈا گھی کی قیمتیں سرکاری سطح پر برقرار ہیں ریپورٹ کے مطابق نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے نو ڈیویزنز میں زیادہ ترقیمتیں برقرار ہیں سرویسز اسپتال کا دیرینہ اور پیچیدہ مسئلہ حل، واسا، ووٹر ڈرینیج سسٹم اور ڈسپوزل سٹیشن تعمیر کرے گا مین لائن کو مرکزی ڈرین میں ڈالا جائے گا ڈرینیج اینڈ ڈسپوزل سسٹم کا ٹینڈر اوپن کر دیا گیا ایمرجنسی بیسمنٹ میں نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا منصوبے پر اٹھارہ کروڑ لاکٹ آئے گی سرویسز اسپتال کی ایمرجنسی بیسمنٹ اور اطراف میں نکاسی آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا ٹینڈر میں تین کمپنیوں نے حصہ لیا سب سے کم بیٹ دینے پر پیکون کمپنی سر فیرس رہی واسا، ووٹر ڈرینیج سسٹم اور چھوٹا ڈسپوزل اسٹیشن بھی تعمیر کرے گی مین لائن کو فورس مین کے ذریعے اسپتال کے اقب میں مرکزی ڈرین میں ڈالا جائے گا منصوبے پر مجموعی طور پر اٹھارہ کروڑ لاغت آئے گی ورک آرڈر کے بعد کام شروع ہوگا ناکارہ ڈرینیج سسٹم کے باعث ایمرجنسی کے سامنے اور بیسمنٹ میں پانی کھڑا ہونا معمول بن گیا تھا پنجاب پولیس کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے ایک ارب انیس کروڑ جاری پیٹرول قیمت میں ترپن کروڑ ٹیس لاکھ کھانے پینے کے لیے تیرہ کروڑ ٹیس لاکھ دیے گئے پلانٹ اینڈ مشنری میں پندرہ کروڑ اور سٹیشنری کے لیے تین کروڑ کے فنڈز جاری لاہور پولیس کو چھ کروڑ کے فنڈز سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے ملے پنجاب نے فنڈز جاری کرتے ہوئے پیٹرول کی مد میں ترپن کروڑ تیس لاکھ کھانے پینے کے لیے تیرہ کروڑ تیس لاکھ کے فنڈز جاری کیے پلانٹ اینڈ مشینری میں پندرہ کروڑ اور سٹیشنری کے لیے تین کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے پینتیس کروڑ سے زائد کے فنڈز سپیشل فورس کی عدم تائناتی پر دیگر ہیڈز میں خرچ کیے جائیں گے لاہور پولیس کو گیارہ کروڑ کے فنڈز سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے جاری کر دیے گے پیٹرول چیک کروڑ اٹسٹھ لاکھ کھانے پینے کے لیے دو کروڑ تیس لاکھ پلانٹ اینڈ مشینری میں دو کروڑ پنتالیس لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں آئی جی پنجاب نے الیکشن ڈیوٹی کے دوران ویلفر کا بھرپور خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور بروقت کھانا پانی فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے الیکشن کی تیاریاں خصوصی افراد کے لیے سکولوں میں ریمپ بنانے کے لیے فنڈ نہ ملے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تین روز میں ریمپ بنانے کی ڈیڈ لائن دے دی الیکشن کمیشن کی ہدایات پر خصوصی افراد کو ووٹ کے لیے سہولت دی جانے ہے انتخابات کے لیے سکولوں میں معذوروں کے لیے ریمپ بنانے کے لیے سکولوں کو فنڈز نہ ملے احکامات تو جاری کر دیے گئے مگر فنڈز نہ مل سکے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق ریمپ بنانے کی ہدایت کی تھی سپیشل افراد کو سہولت دینے کے لیے ریمپ بنانے کی ہدایت دی تھی اکثر سکولوں میں ہدایات پر عمل درامت نہ ہو سکا ہیڈ ٹیچرز کے مطابق محکمہ سکول ایڈوکیشن نے ہدایات تو جاری کر دی مگر فنڈز نہیں دیے سکول ایڈوکیشن نے سربراہان کو تین روز میں ریم بنانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے علاج اور دواؤں کی مفت سہولیات نوجوانوں کو یوت کارڈ دیں گے سکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا ملے گا پپلز پارڈی کا انتخابی منشور بھی آ گیا سلوگن چنو نئی سوچ ہے اینے 127 میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم جاری علاج اور دواؤں کی مفت سہولیات نوجوانوں کو یوت کارڈ دیں گے پپلز پارٹی کا انتخابی منشور سامنے آ گیا سکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا ملے گا اور اس کا سلوگن چنو نئی سوچ رکھا گیا ہے اینے 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم جاری ہے سردی تھم گئی نمونیا کا زور اب بھی برقرار ہے وائرس ایک اور جان لے گیا دو سو بارہ نئے مریض رپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران نمونیا وائرس نے مزید سات بچوں کی زندگی کے چراک بچھا دیئے صوبے بھر میں 942 نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے سردی کا زور تھمنے کے باوجود نمونیا کے محلق وار جاری ہیں لاہور میں نمونیا میں مبلا ایک اور بچہ دم توڑ گیا لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران نمونیا کے دو سو بارہ نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب بھر میں نمونیا سے مزید سات اموات رپورٹ ہوئیں اور 942 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے روانسال کے دوران نمونیا سے اب تک لہور میں پچاس اموات ہو چکی ہیں اور دی سو تیرہ کیسے سامنے آئے ہیں پنجاب بھر میں روانسال میں بھی اب تک نمونیا سے مجموعی طور پر دو سو چالیس اموات ہو چکی ہیں اور تیرہ ہزار چھ سو اکسٹھ بچے نمونیا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں لاہور کی چار سو بارہ سڑکوں پر پیچ ورکنگ کا کام تیزی سے جاری کمیشنر لاہور کی سفارشات پر ٹرافک کی بہتری کے لیے چھ شراحوں پر بیق وقت ری موڈلنگ کا کام جاری ہے سڑکوں کی ری موڈلنگ پر مجموعی طور پر ستر کروڑ کے اخراجات آئیں گے لاہور میں چوکنگ پوائنٹس پر ٹرافک مسائل کے خاتمے کے لیے چر سو بارہ سڑکوں پر پیچ ورکنگ کا کام تیزی سے جاری ہے کمیشنر لاہور کی جانب سے شہر کی دس اہم شہر آئیں ری موڈلنگ کے لیے شارٹ لسٹ کی گئی ہیں کمیشنر لاہور کی سفارشات پر ٹرافک کی بہتری کے لیے چھ شہروں پر بیق وقت ری موڈلنگ کا کام جاری ہے قادر ٹو پاس چوک خیابانے جناہ کی انیس کروڑ پچاس لاکھ لاغت سے ری موڈلنگ جاری ہے قیابانے جناہ کی ری موڈلنگ سے ایک لاکھ چالیس ہزار ویہیکلز مستفید ہوں گی بارہ کروڑ لاغت سے گجمتہ چو کی ری موڈلنگ سے یومیاں ڈیڑھ لاکھ ویہیکلز کو فائدہ موجے گا پانچ کروڑ لاغت سے فیروزپر روڈ نشتر چو کی ری موڈلنگ سے یومیاں ڈیڑھ لاکھ گاڑیوں کو گزرنے میں آسانی ہوگی دس کروڑ پچاس لاکھ لاغت سے جاری کھوکر چو کی ری موڈلنگ سے یومیاں ایک لاکھ چالیس ہزار گاڑیوں مستفید ہوں گی گیارہ کروڑ لاغت سے زرار شہید روڈ پر جوڑے پل کی ری موڈلنگ سے ایک لاکھ دس ہزار گاڑیوں مستفید ہوں گی محکمہ صحت پنجاب نے چار کمپنیوں کے نو سرپس کے استعمال پر پابندی آیت کر دی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبوٹی نے ان سیرپ کو غیر میاری قرار دے دیا سرپس کے تیاری میں غیر میاری ایتھنول کا استعمال پایا گیا غیر میاری سرپس کا زیادہ تر استعمال الرجی گلہ خراب خانسی کے علاج کے لیے ہوتا ہے غیر میاری سرپس کا استعمال خارش الٹی متلی ہیپٹائٹس کے علاج کے لیے ہوتا ہے صبح بھر کے ڈرگ انسپیکٹرز کو غیر میاری سرپس کو قبضے میں لینے کی ہدایت کی گئی ہے میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پر ان سرپس کی فروغ تہرگز نہ کرنے کی عدیت کی گئی ہے جبکہ غیر میاری قرار دیے گئے سرپس میں سرپ ایلفرین اور اس کے علاوہ ٹیکسکول ڈی ایم شامل ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹیکسکول ای ایکس اور اس کے علاوہ ویرول تھوریکس ڈی ایم کے نمونے بھی فیل ہوئے ہیں سرپ ایسرنیل برونل اور اس کے علاوہ سپیزائن کے نمونے بھی فیل ہو چکے ہیں تو محکمہ سیحت پنجاب نے چار کمپنیز کے نو سرپس کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے ڈرگ ٹیسنگ لیبورٹری نے ان سرپس کو غیر میاری قرار دے دیا ہے سرپس کے تیاری میں غیر میاری ایتھنول کا استعمال پایا گیا اب بات کریں گے گلوکار راحت فتی علی خان کا ذاتی ملازم پر بترین تشدد جوتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی راحت فتی علی خان کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے بھی معافی مانگی ہے اور اب بھی مانگ رہا ہوں یہ ہے نویدہ سنیم جن کے لئے میں یہ ویڈیو جو ہے تو آپ ان کی جمعانی سنیے اور ان سے بہرے اس وقت بھی اس کے بعد اس واقعے کے بعد میں نے معافی بھی مانگی ان سے اور ابھی بھی آن درکار میں سے بچے سے معافی بھی مانگتا ہوں یہ کیا رہا کٹا ہے یہ اس کی بہت نہیں ہے ناظرین یہ میرے ستار جی ہیں میرے بات ہیں میرے موشرت ہیں یہ جس نے بھی یہ حرکت کی گیا بلکل یہ بیگو کی بالی حرکت ہے میرے ستار جی ہیں عام انتخابات کے حوالے سے پی پی ایک سو تری پن تاج باغ کے مختلف علاقوں میں مسلم نگنون کی انتخاب بھی مہم جاری ہے امیدوار کاجہ سلمان نفیق نے تاج باغ اور ملحقہ علاقوں میں منقضہ کورنر میٹنگ میں شرکت کی اور عوام سے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا وعدہ بھی کیا تاج باغ سے ملحقہ آبادیوں میں منقضہ کورنر میٹنگ میں مسلم نگنون سے وابستہ ووٹرز اور سپورٹرز اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد شرک ہوئی حلقہ پی پی ایک سو تری پن میں مسلم نگنون کے امیدوار خواجہ سلمان رفیق نے مکینوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائی اینے ایک سو چھبیس جوہر ٹاؤن میں مسلم نگنون کا جلسہ لے گی امیدوار سیفل ملوک خوکر اور پی پی ایک سو باسٹھ کے امیدوار شہباس علی خوکر نے خصوصی شرکت کی جوہر ٹاؤن میں مسلم نگنون کے جلسے کا احتمام چیئرمن یوزی دو سو اکیس سجاد ربانی کی جانب سے کیا گیا جلسے میں اینے ایک سو چھبیس کے امیدوار سیفل ملوک خوکر پی پی ایک سو باسٹھ کے امیدوار شہباس علی خوکر نے خصوصی طور پر شرکت کی مسلم نگنون کے جلسے میں ملک شاہد گجر نیک محمد ڈاکٹر عابد اور ملک امجد نے شرکت کی اس موقع پر چودری افضل ملک خلیل ملک حامد شیخ عبدالقادر شرافت لودی رانا کاسف اور دیگر بھی شرک ہوئے پیپلز پارٹی نے بھی انتخابی سرگرمیات ایس کر دی سہر میں دھڑا دھڑ جلسے اور کورنر میٹنگز ہو رہی ہیں چودری محمد سرور کی سابق ایم پی اے حق نواز خان کی رہشگہ آمد ہوئی قرارکنان کی جانب سے سابق گورنر پنجاب کا ڈھول کی تھا پر پرتپاک استقبال کیا گیا چودری محمد سرور کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں بہت فخر ہے کہ بلاول بھٹو پنجاب سے الیکشن لڑھے ہیں پی پی اکسو چوون کے علاقے بھگڑیا میں منقضہ اجلاس میں کورٹ دونی چن کے نمبردار ملک ندیم عباس نے ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے حمایت کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور گھرکی خاندان نے عوام کی خدمت کی جس کی وجہ سے ان کی حمایت کر رہے ہیں پی پی اکسو چوون میں سفیان خالد گھرکی پیپلز پارٹی کا نہیں ہمارا امیدوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آزمہ چوک پی پی اکسو باسٹھ میں انتخابی جلسے کا احتمام کیا گیا جلسے میں امیدوار پیپلز پارٹی منظر عباس کوکھر نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر جلسے میں خاتون کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی منظر عباس کھوکھر کا کہنا تھا کہ بینظیر انکن سپورٹ پروگرام کے ذریعے شہریوں کو فائدہ دیں گے پی پی اکسو چونسٹھ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار خالد مصطفی جٹ کی سوائے آسل آمد امیدوار پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم میں تیزی لانے اور ووٹرز کو متحریک کرنے پر تباہت لے خیال کیا اس موقع پر انتخابی میٹنگ میں ظلفکار علی بٹی فیزان مصطفی جٹ اور دیگر شریک ہوئے میٹنگ میں انتخابی مہم میں تیزی انتخابی ڈیوٹیز اور ووٹرز کو متحریک کرنے پر تباہت لے خال کیا گیا جماعت اسلامی کی بھی ووٹ کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم جاری ہے امیدواروں نے رابطے تیز کر دے امیدوار پی پی اکسو انہتر احمد سلمان بلوچ کی ترازو کی حمایت کے لیے وحدت کالونی آمد احمد سلمان بلوچ نے وحدت کالونی میں کارنر میٹنگ میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ اگر اس بار عوام نے ہمیں اگر موقع دیا تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے امیدوار جماعت اسلامی پی پی اکسو باسٹ خالد احمد بٹ کا ٹاؤنشپ مارکیٹ میں پرتفاق استقبال کیا گیا رہنما جماعت اسلامی وسیم اسلم قریشی تاج رہنما کلیم اسلم ٹیپو نے استقبال کیا خالد احمد بٹ کا کہنا تھا کہ علاقہ مکینوں کے ووٹوں سے ملک کو ترقی کی راپر گام زن کریں گے پی پی اکسو باسٹ ٹاؤنشپ میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام خواتین کنونشن کا احتمام کیا گیا کنونشن میں انہیں ایک سو ستائیس کے امیدوار احسان اللہ وقاس اور پی پی اکسو باسٹ کے امیدوار خالد احمد بٹ کے خطوصی شرکت اس موقع پر گفتگو گرتے ہوئے احسان اللہ وقاس کے کہنا تھا کہ خواتین ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں پی پی اکسو سٹھ سٹھ سے جماعت اسلامی کے امیدوار عبدالقیوم گجر کے احزاز میں پاسکو ہاؤسنگ سوسائٹی نواب ٹاؤن اور محافظ ٹاؤن میں کارنر میٹنگ سے احتمام کیا گیا عبدالقیوم گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ملک کو صحیح معنیوں میں ترقی کی راپر گامزن کر سکتی ہے جس کے لیے عوامی طاقت کا ساتھ ہونا ضروری ہے اور استحکام کی زمانہ دے سکتا ہے آرمی رہنما فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور نصر کشی کا نوٹس نے وزیراعظم کی معاملے خصوصی براہ انسانی حقوق مشال ملک نے لاہور چیمبر کی صدر کاشف انور سے چیمبر میں ملاقات کی اس موقع پر لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر زفر محمود چودری پروفیسر زفر اقبال سندھو اور سبین حسین ملک بھی موجود تھے آئی جی پنجاب باکٹر عثمان انور کا ایلیٹ ٹریننگ سکول بیدیاں روڈ کا دورہ نئے تعمیر ہونے والے سولیٹیئر لوجس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دو منزلہ دلکش امارت میں مہمانوں کے لیے رہائشی کمرے ڈائننگ ڈرائنگ روم کیئر ٹیکر روم سمیت جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں ایس ایس پی مونٹرنگ ایلیٹ فورس ہیڈکوارٹرز نیدہ عمر جٹھا نے سولیٹیئر لوجس کا افتتاح کیا سولیٹیئر لوجس میں دیگر شہروں سے سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے آنے والے پولیس افسران اور وفوت رہائش اختیار کر سکیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس افسران کی ٹریننگ کے لیے آنے والے پیر ملکی ماہرین کو بھی انہی لوجس میں ٹھیر آیا جائے گا پی سی بی گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے گورننگ بورڈ میں محسن نقفی اور مصطفی رمدے پیٹرن کے طرف سے نامزت نمائندے ہیں آئین دو ہزار چودہ کے تحیر تیسرا گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا گیا بہاول پور ریجن کے صدر تارک سرور ڈیرہ مراد جمالی کے صدر زفر اللہ جدگال ازاد جمہو کشمی ریجن کے صدر سجاد علی خوکر اور لرکانہ ریجن کے صدر تنویر احمد بورڈ آف گورننرز میں شامل ہیں ریجنل نمائندوں کے ساتھ سوئی نورڈن گیس ونی گلاس پی ٹی وی اور سٹیٹ بینک کے نمائندے گورننگ بورڈ کا حصہ بنے ہیں وفاقی سیکیٹری برائے بینل صبحی کمیشنرز رابطہ گورننگ بورڈ کے نون ووٹنگ میمبر ہوں گے اب پی سی بی الیکشن کمیشنر چند روز میں بورڈ آف گورننرز اس کا خصوصی جلاس بلا کر نئے چیئرمن پی سی بی کا انتخاب کرائیں گے سپورٹ سپورٹ پنجاب کے ذریعہ تمام رائزنگ پنجاب گیمز کے فٹبول ایونٹ کا ٹائٹل لاہور ڈیویجن نے اپنی رام کر لیا پنجاب سٹریڈیا میں کھیلے گئے فٹبول میلچ کے فائنل میں کانٹے دار مقابلے کے بعد لاہور ڈیوین نے فیصاباد ڈیوین کو ایک دو سے شکست دی فیصاباد کے حسن نے کھیل کے پہلے ہی منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائے لیکن یہ برتری زیادہ دیر برقرار نہ رہی لاہور کی جانب سے اسط نے بارویں منٹ میں گول کر کے ایک ایک گول سے میچ برابر کیا لاہور کی جانب سے دوسرا گول صوفیان نے انچاسویں منٹ میں کر کے اپنی ٹیم کو ایک دو سے برتری دلائے جو میچ کے آخر تک برقرار رہی فٹبول کی منر لاہور ڈیوین کو پندرہ لاکھ روپے اور رنر اب فیصلہ بارڈ ڈیوین کو دس لاکھ روپے کے انعامات دیے دیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فروق کتنا ہی دیکھتے رہیے سٹی ٹی ٹی ٹو